اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مصائب ملک کپوارا عید کے روز ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے کلین چھےف سے داڑی تک کا سفر کیا کیسے انہوں نے چھوٹی سی عمر میں تبلیغی جماعت کو جوائن کر لیا کیسے وہ تبلیغی جماعت کا حصہ بن گئے اتنی چھوٹی سی عمر میں تو یہ جاننے کے لئے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو جی ہاں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مصائب ملک کپوارا عید کے روز ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے ان کا تعلق کشمیر کے زلہ کپوارا کے علاقے سے تھا وہ فاروق سلطان کپوارا کے صاحب زادے تھے اور وہ کپوارا کے ہی علاقے میں ایک بلو برڈ نامی موبائل شاپ چلاتے تھے اور وہ بائیس سالہ نوجوان تھے جو کہ تبلیغی جماعت کا حصہ تھے اور تبلیغی جماعت کے ایکٹیو میمبر تھے جی ہاں دوستو اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی اور اللہ پاک نے انہیں اپنے اور اپنے پیارے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق دی ان کے والی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے ان کے صاحب زادے مسائب ملک کپوارا بہت ہی نیک پرہیزکار اور فرما بردار بیٹے تھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے سے جڑے رہیے بہت شکریہ اللہ